اور پھر انگنت لوگوں کے بارے میں آدادی نار کا فیصلہ ہو جاتا ہے اب یہ ہر شخص کے اپنے ظرف پر منصر ہے کس کا دامن کتنا وسیع ہے کہ اس ماہ عبارک سے کتنا کچھ سمجھتا ہے اور کتنی دیر تک اس زادہ راہ کو اپنے لئے استعمال کرتا ہے ورنہ اس ماہ عبارک کے تو ہر لمحے میں وہ سب کچھ پنہا اور پوشیدہ ہے جسے کسی انسان کو جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور دور تک پھیری ہوئی اس کائنات میں بداہر تو یہ ٹھیک ہے کہ رحمت کا عشرہ اول گزر چکا ہے لیکن جن لوگوں نے اسے شایان شان طریقے سے گزارا ہے ان کے لئے اب بھی وہ عشرہ باقی مغفرت کا عشرہ ثانی ہی گزر چکا ہے لیکن جنہوں نے اس کا حق ادا کیا ہے وہ آگی اسی طریقے سے ترو تازہ اور اس عشرے کو اپنے قریب پاتے ہیں جتنا کہ وہ پانا چاہتے ہیں اس لئے ہر شخص کی اپنی استعداد اخد و قبول پر بھی منصر ہے اور اطراف کے عالم کے اندر جو استفادہ کرنا چاہیے ہر شخص کو خود جائدہ لینا چاہیے کہ کتنا استفادہ وہ کر سکا اس ماہ مبارک میں دن کے روزوں کے نتیجے میں اور رات کو قرآن پاک کے ساتھ شغف کے نتیجے میں پھر آخری عشرے کے اعتقاف اور شب قدر کی تلاش کے نتیجے میں فطری طور پر اللہ کے ساتھ ایک تعلق میں بڑھوتری اور اضافہ نظر آتا لیکن ہر شخص خود ہی یہ بات بتا سکتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ تعلق بڑھ رہا ہے تو شیطان کے ساتھ تعلق اس کا کہتا ہے اللہ کے باغنیوں اور دشمنوں کے ساتھ اس کے تعلق کی نویت کیا ہے اگر رشوتیں بھی چل رہی ہیں سودی کاروبار بھی ہو رہے ہیں زخیرہ اندوزی بھی ہو رہی ہیں لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ بھی ڈل رہا ہے اور پھر آدمی کہے کہ روزے کے نتیجے میں اور قرآن کے نتیجے میں اللہ سے تعلق بڑھ رہا ہے تو یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے اللہ سے تعلق کے نتیجے میں شیطان سے تعلق گھٹنا چاہیے اللہ کے باغنیوں سے تعلق گھٹنا چاہیے اور یہ پیمانہ ہر شخص کے پاس موجود ہے کہ مناپے اور تولے اور دیکھیں کہ کس منزل کی طرف وہ بڑھ رہا ہے اور کن نشانات منزل کو تر کر کے اس نے یہ سفر اختیار لیا بلکل اسی طریقے سے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں بہت سے لوگ یہ بات سنے جاتے ہیں کہتے ہوئے کہ معمولاً اس ماہِ بارک میں اس کا احترام بہت زیادہ ہوتا رمضان لوگ کھلے بندوں کھاتے پیتے نظر نہیں آتے ٹھیلوں پر چھابڑی پر کھلے رسطوران چاروں طرف جس میں لوگوں کی رونہ پھو وہ دن میں اس طرح نظر نہیں آتی بہت سے دیگر جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ بھی رمضان کا احترام کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ وہ رمضان کا احترام کیوں کرتے ہیں ان کے نے کسی کا خیال ہو کہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے احترام کرتے ہیں حالانکہ اللہ سے ڈرتے تو روزہ رکھ لیتے ہیں صرف احترام پر کیوں احتفاہ کرتے ہیں آپ اگر مجھ سے اتفاہ کریں تو میں ارس کروں کہ روزہ خور عام طور پر روزہ دار سے بہت ڈرتا ہے اس لیے کہ روزہ دار کی حصے ایمانی کچھ اس درجہ بیدار ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر بسوں کے اندر بسوں کے اڈو پر پبلک مقامات پر کھلے بندوں لوگوں اکھاتا پیتا دے کے تو اس کو ٹوکتا ہے پورا بھلا کہتا ہے کبھی کبھی جھگڑا بھی کر لیتا ہے غصے میں بھی آجاتا ہے شرم نہیں آتی تم کو روزہ بھی نہیں رکھتے کھاتے بھی سب کے سامنے تو روزہ خور کو روزہ دار کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ کوئی جھگڑا مہن نہ لے گوں ہم ایک نئی مصیبت ایک تو روزہ نہیں رکھا پھر ایک مصیبت اور آ جائے لیکن میں روزہ داروں سے یہ بات پوچھتا ہوں کہ آپ کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے روزہ خور آپ اس سے کیوں جھگڑنے لگتے ہیں کیوں برا بھلا کہتے ہیں کیوں ٹوکتے ہیں اسے لائے رہے آپ کہیں کہ بھئی اکشوز اللہ کے نافرمانی کر رہا ہے اور آپ مجھ سے ہی پوچھ رہے ہیں بجائے اس سے پوچھنے کے تو جو حصہ اللہ کے نافرمان اس سے پوچھنا چاہیے لیکن مجھے بتائیے کہ جو قصور روزہ خور کا ہے وہ قصور رشوت خور کا نہیں ہے اس سے تو آپ کچھ نہیں کہتے اس کو تو کوئی نہیں ٹوکتا بلکہ رشوت خور تو اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن تک کہ دینے والا موجود کم از کم دو آدمی ہو تو رشوت خور کا بھلا ہوتا ہے یہ کام آپ صورت خور کے ساتھ تو نہیں کرتے وہ بھی اللہ کا نافرمان یعنی اللہ کی نافرمانی کے دیگر دائروں کے اندرہ آپ کی حصے ایمانی پتہ نہیں کہا جا کر سو جاتی ہے صرف روزہ خور کے بارے میں یہ بہت بیدار ہوتی اس لیے گویا رمضان و مبارک یہ پیغام بھی لے کر آتا ہے کہ معاشرے میں جب برائیوں کو پھلتا پھولتا دیکھو لوگوں کے حقوق سلب ہوتا دیکھو مظلوم کی داستان سنتری تم کو اندازہوں کے ظلم کتنی دور تک پھیل چکا ہے تو تمہیں اٹھنا چاہیے مظلوم کی دادرسی کے لیے غریب کے زخمہ پر پھایا رکھنے کے لیے گئے گدرے انسان اس کے دکھوں کا مدعوہ کرنے کے لیے اگر تم ان تمام منکرات اور خرابیوں کے خلاف نہیں اٹھتے ہو اور معاشرے کو رشوت کے اور سوت کے اور ظلم کے اور جھوٹ کے حوالے تم نے کیا ہوا ہے تو پھر وہ رمضان و مبارک کا یہ پیغام بھی یہ بات کہتا ہے لیکن ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ آپ کچھ کہنے جا رہے ہیں لیکن آپ حاموشی سے داخل ہوئے وضو فرمایا اور اپنی مسجد کے طرف دکھ گئے فرماتی ہیں کہ میں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر کھڑی ہو گئی کہ دیکھو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا آپ اپنے ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم چاروں طرف برائیوں کے توفان کو اٹھتا دیکھو گے لوگوں کی مظلومیت اور اس کی داستانوں کو بکھرا ہوا دیکھو گے لوگوں کی محرومیت اور مجبوریوں کو دیکھو گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہ نت نئے طریقوں کو ایجاد ہوتا دیکھو گے اور خاموش رہو گے اس پر کچھ بھی نہیں کہو گے تو تم ہاتھ پھیلا کر دعا کرو گے ہاتھ اٹھا کر دعا کرو گے باانداز سرگوشی مجھ سے طلب کرو گے باواز بلند اپنی التجائیں اور درخواستیں میری خددوں پر پیش کرو گے میں تمام التجائیں تمہارے مو پر دے ماروں گا تمہاری دعاوں کا کوئی حصہ قبول نہیں کروں گا اور تم کو تمہارے حال پر شور گے کوئی سمجھو آیا ہے دعائیں کونی قبول ہوتی ہیں ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاہت فرما رمضان و نبارک ہمیں اس کے لئے تیار کرتا ہے کہ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف اٹھا جائے یعنی یہ جو پورا کلچر رمضان کا ہے تو کتبہ علیکم سیام کی وجہ سے ہے لیکن کتبہ علیکم القصاص بھی تو ہے قرآن میں کتبہ علیکم القتال بھی تو ہے قرآن پاک کیا ہے کوئی ایک ہی چیز تو نہیں ہے اس لئے معاشرے کی برائی کے وہ لوگ زیادہ ذمہ دار ہیں جو بڑے نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو زہد اور تقویٰ کے مراحل تیہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا بھی مذہب جو ہے پکن چوز کا ہوتا ہے کچھ چیزیں اپنا لی ہیں بات جو چیزیں سے لا پرواہ بے پرواہ ہو جاتے ہیں اس لئے روزہ فیل حقیقت تمام منکرات اور اس کے جھاڑ جھنکار سے نجات پانے کے لئے اور حالات کے اندر جو خرابی ہے جو جبر ہے اس سے نجات پانے کے لئے انسانوں کو تیار کرتا ہے ذہن و دل کو دنیا کو آباد کرتا ہے اور کچھ کرنے اور کر گذرنے کا پیغام دیتا ہے ادرات اس سال رمضان و مبارک اس طرح تلو ہوا ہے کہ پورا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے چاروں صوبے سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں ڈیر سے دو کروڑ تک لوگ ہیں جو اس سے متعاصل ہوئے ہیں